السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ابھی گزشتہ دو تین دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور بہت سارے مسلمانوں کے اندر اس ویڈیو کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے افسوس بھی ہے بات دراصل یہ ہے کہ کوئی شریرام کالیج ہے اس کالیج کے اندر اب زہر سی باتیں سکول میں کالیج میں کالیجز ہوتے ہیں سکولز ہوتے ہیں ان کے اندر بعض مرتبہ الگ الگ قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے کبھی کوئی فیشن شو ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے بہلال اس شریرام کالیج کے اندر ایک فیشن شو کا انعقاد کیا گیا اور اس فیشن شو کے اندر ہوا یہ کہ بقاعدہ جیسے فیشن شو ہوتا ہے اللہ جانے کس طریقے کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر موڈلز چلتی ہیں الگ الگ قسم کے لباس پہن کر کچھ لڑکیوں نے بقاعدہ برقہ پہنا اور جس طریقے کا ابایا برقہ اور پردے کے لیے جو بھی کپڑے عام طور سے مسلم خواتین استعمال کرتی ہیں وہ پہن کر کے موڈلز کی طرح رحم کے اوپر وہ چلی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے غصے اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے علماء نے اس معاقے پر یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ برقے کا جو ہے ایک طریقے سے عقمان ہے بے عزتی ہے بے حرمتی ہے اور ایک طریقے سے ہمارے جو دین اسلام کو لے کر کے ہمارے جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے اس کے اوپر غلمہ حکم کیا لگائیں گے یہ تو میں غلمہ بھی چھوڑتا ہوں کہ اللہ جانے کی کیا ہے لیکن ہاں اس صورت کے اندر ہونا یہ چاہیے دیکھیں میں ایک بار ہر بار کہتا ہوں ایک بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں دھرنا پردرشن یہ سب تو یاد رہتا ہے لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یاد نہیں رہتا میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس موقع بے غصے کا یا غم کا یا افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے وہ تو وہ تو ایک الکسی چیز اس کا تو ضروری ہے لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ جب کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے فوراں اسی بات پر عمل کر کے دکھانے کی زیادہ ضرورت ہے مثال کے طور پر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جب کبھی بھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ قرآن مجید کے اور قریب ہو جائے پہلے سے زیادہ اور قرآن مجید کو سیکھے سکھائیں محاذ اللہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو پردے کی یا برقی کی کیوں بے حرمتی والی بات ہو تو اس صورت کے اندر خواتین کو پہلے سے زیادہ اس کا اعتمام کرنی کی ضرورت ہے تو اس طرح سے باطل لوگوں کے حوصلے خود بخود ٹوٹ جائیں گے باقی دیکھو یہ بات یاد رکھو سیاست ہے سیاست کو پیٹ بھرنے کے لئے کچھ نکچھ تو چاہیے اور ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ انتہائی گندے درجے کی سیاست ہے مطلب اس کا کوئی لیول نہیں ہے وہ تو بالکل مائنس میں چل رہا ہے معاملہ زیرو با ٹانل بلکہ اللہ تعالی رحم کرے باتا یہ چلا تھا کہ مجھے کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ وہ جو بہن ہیں جنہوں نے برخہ وغیرہ پہن کر کے رحم فوق کیا اس طریقے سے تو وہ کہہ رہی ہے میرا ملاج خواتین کا مسلم عورتوں کا دل دکھانے کا نہیں تھا بلکہ میں تو برخے کو سپورٹ کر رہی تھی بہرحال اگر ایسا بھی کوئی معاملہ ہے تو ان کو بھی پوچھ لینا چاہیے تھا مسلم خاتون سے کہ بھئی اس طریقے سے اگر میں کروں گی تو یہ سپورٹ ہوگا یا تمہارے جذبات کو ٹھس پہنچے گی اس طریقے کی کوئی بات اس طریقے کی کوئی ایکٹیوٹی کرنے سے پہلے ہمیشہ جس مذہب کا وہ شعار ہے اس مذہب کے لوگوں سے ہمیشہ بات چیت کر لینی چاہیے پھر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے ممکن ہے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہو شاید اس کو پتہ نہ ہو بہرحال ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کر دیں اللہ تعالی خیر کا امن کا آفیت کا معاملہ فرمائیں اور ہم مسلمانوں کو اور مزید پہلے سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی توفیقات